اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اب آپ کی سمر ویکیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں اب آپ نے اسے خوب انجوائی کرنا ہے انجوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سمر ٹاسک پر بھی فوکس کرنا ہے یہ آپ کا سمر ٹاسک ہے اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم اور فادر نیم لکھنا ہے سفر نمبر ایک دو اور تین پر کچھ والدین کے لیے ہدایت دی گئی ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے بچے کو اچھے سے سمر ٹاسک کروا سکتے ہیں سفر نمبر چار پر انگلیش کے کچھ سنٹرینسز دیئے گئے ہیں جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ تیلی بیسز پر یوز کرنا ہے جس سے آپ کے بچے کی انگلیش لینگویج اچھی ہو جائے گی سفر نمبر پانچ پر آپ کو سیکیٹ ٹرم کا سلیبس دیا گیا ہے آپ نے اس میں سے کوئی پیٹ سکیپ نہیں کرنا اور اس کی اچھے سے تیاری کرنی ہے یہ آپ کا تیسٹ شیڈول ہے جیسے ہی چھوٹیاں ختم ہوں گی آپ کے تیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ نے ہر تیسٹ کی تیاری اچھے سے کرنی ہے اب آپ کا ریٹن کام سٹارٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈے اور ڈیٹ مینشن کرنی ہے کیونکہ ڈے اور ڈیٹ کے بھی مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا نیم ایج اور فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اس پیج پر آپ کو فروٹس اور ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں نیچے دو پوشن بنے ہوئے ہیں آپ نے فروٹس والے پوشن میں فروٹس کے نیم لکھنے ہیں اور ویجیٹیبلز والے پوشن میں ویجیٹیبلز کے نیم لکھنے ہیں اور اچھے سے کلر کرنے ہیں یہ ایکٹیوٹی آپ کی اینڈنگ لیٹرز کی ہے اس میں آپ نے یہ دیکھیں پکچر کو دیکھ کر اس کے اینڈ کا جو لیٹر ہوگا وہ رائٹ کرنا ہے یہ آپ کی وابلز لیٹرز کی ایکٹیوٹی ہے یہ دیکھیں آپ نے پکچرز کو دیکھ کر جہاں پر جو وابل یوز ہوگا وہ ہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ آپ کی ایکٹیوٹی کیپٹیلائزیشن اور پول سٹوپ کی ہے جیسا کہ یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی سنٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم پول سٹوپ لگاتے ہیں اب آپ نے اسی طریقے سے اس سنٹینس کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد آخر میں آپ نے پول سٹوپ لگانا ہے یوز آف کیپٹیلائزیشن جب بھی کوئی سنٹینس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا فرس لیٹر کیپٹل لکھا جاتا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کا فرس لیٹر کیپٹل لکھنا ہے اور پورے سنٹینس کو کمپلیٹ اس سائٹ پہ لکھنا ہے اب آپ کا اردو کا کام شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلی سرگرمی جس میں آپ نے دالال اقدار سے کچھ حروف اور لفظ دیئے گئے ہیں ان کو ملا کے آپ نے ان لائنوں پہ لکھنے ہیں یہ آپ کی توڑ جوڑ کی سرگرمی ہے یہاں پہ حروف دیئے گئے ہیں آپ نے ان حروف کو جوڑ کر لکھنا ہے اور ان تصویروں میں رنگ بھی بھرنے ہیں اب آپ کا میت کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کاؤنٹنگ ہے 1 سے 50 تک آپ نے ایک ایک بلوکس میں پیارا پیارا فل بلوکس میں لکھنا ہے یہ آپ کا ری ارینج کا پیچ ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ پکس کو کاؤنٹ کرنے کاؤنٹ کرنے کے بعد ان کو ارینج کر کے اسی طریقے سے یہاں پہ لکھنا ہے اب آپ کی کاؤنٹنگ انبرز سٹارٹ ہو چکی ہے آپ نے 1 سے لے کر 10 تک بہت اچھی اچھی رائٹنگ میں سپیننگ کے ساتھ لکھنے ہیں یہ آپ کی ایڈیشن کی ایکٹیوٹی ہے آپ نے یہاں پہ نمبرز دیئے گئے ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد بلوکس کے اندر لکھنے ہیں اور آپ کو کلرز کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جہاں پہ جو کلر لکھا ہوا ہے وہ ہی آپ نے کرنے ہیں یہ آپ کی سپٹریکشن کی ایکٹیوٹی ہے آپ نے یہ گوشن دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو مائنس کرنا ہے مائنس کرنے کے بعد جیسے پیچھے آپ کو ایڈیشن کی ایکٹیوٹی بتائی گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے ان کو کرنا ہے اور اس میں کلر بھی کرنا ہے اب آپ کی ڈرائنگ سٹارٹ ہو چکی ہے آپ اپنے اس پیج پر گریپس اور فلیک کو اچھے سے ڈراؤ کرنا ہے ڈراؤ کرنے کے بعد اس میں کلر کرنا ہے اور آپ نے ڈراؤ خود کرنا ہے اب اس پیج پر آپ نے کینڈی اور بیلون کو ڈراؤ کر کے ان میں کلر کرنا ہے پیج 69 پر اپنا نیم اور کلاس پیج 70 پر اپنا نام اور جماعت آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کو اپنا نیم لکھنے میں آسانی ہو یہ جو شیڈیول آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اپنا سمار ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے سمار ٹاسک میں سے نکال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے تاکہ آپ کو ٹیسک کی تیاری کرنے میں آسانی ہو آپ کا سمار ٹاسک 28 اگست تک وصول کیا جائے گا آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ